بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے آفیا آپ دیکھ رہے ہیں آفیا اس کیچن آج میری کیچن میں بن رہا ہے مکس سبزی کا پلاو تو جی ہاں جناب آج مکس سبزیوں کا پلاو آپ سے شیئر کریں گے ریسپی آپ لوگوں نے پوری دیکھنی تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ لوگوں سے مست نہ ہو جا آپ آپ گھر پر ٹرائے کریں تو آپ کی ریسپی بھی بلکل پورفیکٹ بنیں سب سے پہلے لیں گے ہمیں کڑائی اس میں شامل کریں گے آدھا کپ کوکنگ آئل اسی کے ساتھ چاپ کیا ہوا پیاس شامل کر دیا ہے میں نے ایک کپ دو پیاس سے میڈیم سائز کے ان کو سلائس کر لیا تو یہ بنا ایک کپ یہ شامل کر کے اس کو فرائی کریں گے ہائی فلیم پر تقریبا لائٹ برون ہونے تک اس کو ویڈ کریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا پیاس لائٹ برون ہو گیا ہے زیادہ کلر اس کا نہیں دینا تو اس کو اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ میں شامل کر دوں گی ایک کھانے کا چمچ گرہ مسالہ بھر کے اسی کے ساتھ دو سے تین تیز پ شامل کر دیئے ہیں اور ساتھ شامل کر دیں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادھرک لسن کا تو یہ دونوں چیزیں شامل کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے بھونیں گے اسے اچھی طرح تاکہ اچھی سی خوشبو آجائے مسالے میں یہ دیکھیں کتنے اچھے سی مسالے ہمارے بھون گئیں اب اس کے ساتھ شامل کریں گے تو کچھ خوشک مسالے جو کہ ہے میرے پاس پیسی لارمیچ ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ پیسا دھنیا ایک چائے کا چمچ اور کٹی لارمیچ ایک چائے کا چمچ یہ شامل کر کے بھوننا تھوڑا سا اب اسی کے ساتھ ٹرماٹر شامل کر دیئے ہیں ایک کپ اور ایک لیمبو لیا تھا میں نے اس کے سلائس کر کے یہ بھی ساتھ شامل کر دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ اچھے سی مسالے بھون جائیں تو دیکھیں اب اس میں میں شامل کروں گی دو کھانے کے چمچیں میرے پاس گرین چلی پیسٹ چھے سے ساتھ مرچے نہیں ان کا پیسٹ بنا لگے تو یہ شامل کر دیں گے اس میں اسی کے ساتھ میں چھے سے ساتھ ہری مرچے اور لال مرچے مکس کر دیں گے اور اچھی طرح اسے بھون لیں گے ایک دفعہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس میں ڈھکے رکھوں گی ٹوماٹر سوفٹ ہونے کے لیے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر تاکہ اچھے سی ٹوماٹر سوفٹ ہو جائے اب ڈھکن ہٹا کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا سا ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے اور ٹوماٹر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے میرے چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن کو لازمی پریس کیے کریں تاکہ میری نیو آنی ملی بھی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں یہ دیکھیں یہ مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی ایک کپ کٹے ہوئے آلو اسی کے ساتھ شامل کر دیں گے ایک کپ چھلے ہوئے مٹر اسی کے ساتھ شامل کر دیں گے پونے کپ کے قریب گاجر اسی کے ساتھ شامل کر دیں گے دس سے پندرہ پتے پودینے کے پودینہ ہمیشہ ہاں سے توڑ کے استعمال کیے کریں نہیں تو پودینہ کالا پڑ جاتا اس لیے ہاں سے توڑ کے پودینے کو یوز کریں گے اب اچھی طرح پانچ سے چھ منٹ کے لئے سبزیوں کو بھون لیں گے تاکہ اچھی سی خشبو آ جائے اس میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی اچھی ہی سبزیوں بھون رہے ہیں میڈیوم فلیم پہ میں بھی کام کر رہی ہوں اب اس میں میں شامل کر دوں گی سبزیوں بھون گئی اس میں شامل کروں گی دو گلاس پانی 700 گرام میرے پاس چاہو لیں اس کے حساب سے دو گلاس پانی شامل کروں گی میں اس میں یہ چلے گیا اب اس کو ڈھککے پکائیں گے کم از کم 12 سے 15 منٹ کے لئے تاکہ سبزیاں بھی اچھے سے پک جائیں اور پانی بھی بول ہو جائے چیک کرتے ہیں ہم پانی میں بول آگیا اور سبزیاں بھی پک گئی ہیں اب چیک کرتے ہیں ڈھکن کھول گئے ایک دفعہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس میں ہمیں پہلے سے 15 منٹ پہلے چاول بھگو کر رکھی ہوئے ہیں باسپتی رائس تو ان کو شامل کر دیں گے پانی میں اور شامل کرنے کے بعد ایک دفعہ اچھے سے ہلانیں گے اس سٹیج پہ آکے آپ اپنے نمک چیک کر سکتے ہیں چاولوں میں کم لگے تو یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور اب 8 سے 10 منٹ کے لئے ڈھکیں ہلکی آنچ پہ پکائیں گے میڈیا مانچ پہ پکائیں گے تاکہ اچھے سے پکنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایک دفعہ میں نے چمن چلایا اس میں پھر سے ڈھک دیتے ہیں تھوڑی سی دیر ہے اب اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی اس میں تھوڑا سا رہ گیا ہے بلکل تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے جس سٹیج پہ آکے دم دیتے ہیں وہ ہی سٹیج آ چکی ہے اس کی اب اس کو میں ایک دفعہ ہلا کے اچھی طرح مکس کریں گے اس میں شامل کر دیں گادہ کا بری کٹا دھنیا اور دم پہ رکھ دیں گے تقریبا پندرہ منٹ کے لئے یہ دیکھیں دم آ چکا ہے ان کو اب چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھے کھلے کھلے سے ہمارا پلاو تیار ہوا ہے آپ لوگوں نے ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے ریسپی پسند آئے دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں اور مجھے کامٹ بکس میں بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزے دار سے ہمارا پلاو تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ کلر سبزیوں کا دیکھیں بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے اور الگ الگ چاول ہیں بہت ہی مزے کہ ہمارے چاول تیار ہوئے ہیں چلیے تو اسے ڈی شیوٹ کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ گلی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ گروہ سورل بہت ہی و�ٹ سورل موسیقی